دنیا میں شام دنیا کے حضور آئے کام ہو جا اور حضور آدھر چندر شاہر جنات اس میں پھر کیا والے سے پڑھتے رہا ہے کہ الہام کی رنجم کہیں بکسیس کی گھٹا ہے محول آپ نے بنانا ہے محول کہ الہام کی رنجم کہیں بکسیس کی گھٹا ہے یہ دل کر نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹروں پہ تیرا نام دکھا ہے ہائے کریہِ ادراک منورتِ دم سے ہر ساعتِ خوشبخت جہاں نغمہ سرا ہے اور شیئر دیکھیں کہ ایک بار تیرا نقشِ قدم چوم لیا تھا سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے یاسین تیرے اسمِ درامی کا زمیمہ اے نون تیری مدھا قلم تیری سنا ہے واللائل تیرے سایہِ گیسو کا تراشا اور والاصل تیری نیم نگاہی کا ادا ہے دل میں ہو تیری یاس تو توفہ بھی کنارہ حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی سوا ہے اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے اور لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے اور شیئر دیکھیں کہ سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بیزر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بیزر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے اور جن جن تیرے آئین سخاوت کی گواہی کوثر تیرا سر نامہ دستور عطا ہے سکلائن کی قسمت تیری تہلیز کا صدقہ سوالان کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھد اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اللہم سلی علیہ محمد وآلیم اللہم سلی علیہ محمد وآلیم اللہم سلی علیہ محمد وآلیم ازان دیتا ہے اور سیاہ شب کی ہتھیلی پکاڑ کر جگنوں سیاہ شب کی ہتھیلی پکاڑ کر جگنوں وہ رہرووں کو سہر کا نشان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے کبھی جو مجھ سے کبھی جو مجھ سے کبھی جو مجھ سے علجتا ہے دو پہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی جو لفظشوں کو ہمیشہ آمان دیتا ہے اور میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بیرس کے بیان دیتا ہے جو پتھروں کو بیرس کے بیان دیتا ہے اور سکوت شب میں سکوت شب میں ابرتے درود کا جھونکا سکوت شب میں ابرتے درود کا جھونکا سماعتوں کو تری داستان دیتا ہے میں بے بسات بشر تجھ پہ کیا نصار کروں تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے اور میرا سخی میرے ہر شیر کے عوض محسن مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے ملتمیس اشارہ علیہ بیت جناب ڈاکٹر کیسل جیدی صاحب سے کہ تشریف لاعبادگاہ سے رحمت رانہ کی تفیش کریں اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد اور دیگر ملانتر صلی اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد بادشاہی اس کی ہے دردوں سے لے کر تازمی بادشاہی اس کی ہے دردوں سے لے کر تازمی اور نور سے روشن ہے اس کے مستقل حق کی جبی بادشاہی اس کی ہے دردوں سے لے کر تازمی نور سے روشن ہے اس کے مستقل حق کی جبی وجد میں دونوں جہاں ہیں کہہ رہے ہیں دم بدم ہو سلام اس پر کے جو ہے رحمت اللہم اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد مجلوبی سرکار دو عالم بلند کریں سلامہ اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد ہیں سنا خان نظارے کے نبی آتے ہیں ہیں سنا خان نظارے کے نبی آتے ہیں رک گئے وقت کے دھارے کے نبی آتے ہیں پھول بیتاب ہے راہوں میں بکھر جانے کو جگنوں کے ہیں اشارے نبی آتے ہیں اور حکم یہ حق نے دیا باد سباہ کو فوراں حکم یہ حق نے دیا باد سباہ کو فوراں ظلف گیتی کی سوارے کے نبی آگئے ہیں اور عرش سے صلی اللہ کی جو صدا آتی ہے عرش سے صلی اللہ کی جو صدا آتی ہے دل ہے مشتاق ہمارے کے نبی آگئے ہیں اور خوش ہے کعبہ کہ اسے پاک کرے گا کوئی خوش ہے کعبہ کہ اسے پاک کرے گا کوئی اور گت لرستے ہیں بچارے کے نبی آگئے ہیں اور کتنے گرداب سے گزرا ہے صفینا دی کا کتنے گرداب سے گزرا ہے صفینا دی کا اب لگے گا یہ کنارے کے نبی آگئے ہیں چاہیے سارے سہاروں کو سہارا اس کا چاہیے سارے سہاروں کو سہارا اس کا اس لیے خوش ہے سہارے اور عرش سے فرش تلق جن و ملک اور بشر عرش سے فرش تلق جن و بشر اور ملک آج ہیں وجد میں سارے جنبی آتے ہیں اور کیکشان نور سے ان کے ہے منووت ایسر جگمگاتے ہیں ستارے جنبی آتے ہیں تو ہی آقا تو ہی سرکار مدینے والے تو ہی آقا تو ہی سرکار مدینے والے گھر بلالے مجھے ایک بار مدینے والے اور گر زیادہ نہیں ایک پل کے لیے ہی سن لے گر زیادہ نہیں ایک پل کے لیے ہی سن لے آرزوے دلِ خمفار مدینے والے اور باوضو ہو کہ میں سوتا ہوں کہ شاید ایک بار باوضو ہو کہ میں سوتا ہوں کہ شاید ایک بار خواب میں وہ تیرا دیدار بعوضو ہو کہ میں سوتا ہوں کہ شاید ایک بار خواب میں ہو تیرا دیدار مدینے والے یہ زمانوں کی گواہی ہے کہ انسانوں میں یہ زمانوں کی گواہی ہے کہ انسانوں میں سب سے عالی تیرا کردار مدینے والے سب سے عالی تیرا کردار مدینے والے مجھ کو بھی سایہ رحمت میں بلا لے مجھ کو بھی سایہ رحمت میں بلا لے اپنے میں بھی تیرا ہوتر افدار مدینے والے اور صرف میں ہی نہیں جتنے ہیں جہاں سارے ہیں صرف میں ہی نہیں جتنے ہیں جہاں سارے ہیں تیلی رحمت کے طلبگار مدینے والے ہیں اور میری ہر سانس میں ہو تیری سنا مجھ کو دے میری ہر سانس میں ہو تیری سنا مجھ کو دے ایسی ایک طاقت گفتار مدینہ اور کوئی آرام سا آرام ہے جب سے میں ہوں کوئی آرام سا آرام ہے جب سے میں ہوں عشت میں تیرے گرفتار مدینہ کوئی آرام سا آرام ہے جب سے میں ہوں عشق میں تیرے گرفتار مدینے والے تیری رحمت سے کٹی ہے جو کٹی ہے اب تک تیری رحمت سے کٹی ہے جو کٹی ہے اب تک ورنہ ہے زندگی دشوار مدینے والے ورنہ ہے زندگی دشوار مدینے والے التجا ہے یہ میری اپنا کرم کر مجھ پر التجا ہے یہ میری اپنا کرم کر مجھ پر میں ہوں ایک بندہ لاچار مدینے والے اور شیر ہے کہ عقل میزان اگر ہو اقل میزان اگر ہو تو تیری عظمت کا کون کر سکتا ہے انکار مدینے والے ایک دو بار کی کیا بار اگر ممکن ہو ایک دو بار کی کیا بار اگر ممکن ہو تجھ پہ یہ جانفدہ سو بار مدینے والے ہیں اور کچھ نہیں چاہیئے پیسر کو مگر حشر کے روز کچھ نہیں چاہیئے پیسر کو مگر حشر کے روز ہے شفاعت تیری درکار مدینے والے تو ہی آقا تو ہی سرکار مدینے والے گھر بلالے ملے اقفار سبحان اللہ کیا کرتے ہیں مارے دیگر بلندے سنوات اللہم سلی علی محمد و علی محمد کہ میں اس طرح سے ہوں یارب تیری سنا کے بغیر میں اس طرح سے ہوں یارب تیری سنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر اور نہ مجھ سے نات کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا نہ مجھ سے نات کا ایک لفظ بھی رکم ہوتا خداِ آلِ محمد تیری عطا کے بغیر اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے بیاد شیر مجھے ناتِ مصطفیٰ کے بغیر نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری نات مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر نہ میری نات مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر اور وسیلہ آلِ نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں وسیلہ آلِ نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں دعا اثر کے بغیر اور اثر دعا کے بغیر فقیرِ شاہِ نجف ہوں کوئی مزاق نہیں ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر اور سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں اے شہزادی عالم تیری رضا کے بغیر اے شہزادی عالم تیری رضا کے بغیر اور کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا اے بنت رحمت عالم تیری رضا کے بغیر اے بنت رحمت عالم تیری رضا کے بغیر اللہم صلی اللہ محمد و عزیل محمد و عزیل اللہ محمد و عزیل اللہم صلی اللہ محمد و عزیل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باره الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبينا ابل قاصم المصطفى محمد اللہم صلی اللہ محمد و عزیل صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اللہ محمد اسمه مقدس مشفوع مكتوب في اللوح والقلم جسمه مؤطر موجود محفوظ في البيت والعرام سید العرب والعجمعن محمد من المصطفى اللہم صلی اللہ محمد واحد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الهدات المهدیین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطفرهم تطهیرا اللہم صلی اللہ محمد واحد ورحمت اللہ على محبیهم وموالیهم وشیعتهم اجمعین اللعن الدائم على اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم من الان الى ابد الابدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالا في محكم خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِلَاد النبی اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں نے کہا تو یہ ایک سے لیکن سب ذاکرین میں پڑھنے والوں نے جل سنوٹ لیا اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں حیثیت نہیں دیکھتے ہیں نیت دیکھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اور میں پہلے بھی میان کر چکا کہ اسی پیغمبر جن کی آج بلادتِ اُزْمَا ہے ان کے اٹھ میں جانشین امامِ رضا ان کے فرزند نے ارشاد فرمایا من قال فینا بیتاً شعراء سمجھیں گے کہ بیت شعر کا آتھا حصہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کتنا تفنن ہے اور کتنی بلاغت ہے غریبِ خوراسان کی اس گفتگو میں کہ آقا ارشاد فرما من قال فینا قالا جو ہے وہ مفاد یہ بخشتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہا یعنی شعر خود آپ نے تیار کیا ہو برنہ امام کہہ سکتے تھے مقابل عریبی کوئی کمزور نہیں تھی یہ نہیں کہا من انشع فینا فرمایا من قال فینا بیتاً جس نے شعر کا آتھا حصہ ہم آلِ محمد کی شان میں یہاں سے کہا من اللہ لہو بیتاً فی الجنہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے لئے جنت میں گھر تیار کر دیں یہ اتنے سخی ہیں کہ ایک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ من قال فینا بیتاً اور دوسرے شہزادے کے بارے میں کہا اگر کوئی ان پر روئے یا رونے کی شکل بنائے یا دوسرے کو رولا دیں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے اور یہ آج تو دن ہی ایسی ہستی کا ہے کہ جو سب کی سید و سردار ہستی ہے اور طرفین اور فریقین جنہیں اسطلاح علمی میں شیعہ اور سمی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ متفق بین الفریقین ہیں یا متفق بین الفریقین ہیں کہ میجر جو اسلام کے سیکس ہیں وہ یا شیعہ ہے یا سمی ہے باقی تو جو ہے اور پھر یہی لوگ ہیں جو ارسدراز سے چلے آ رہے ہیں اور وجہ بھی یہی بنی تھے یہ اتفاق سے کیوں کوئی شیعہ ہوا اور کیوں کوئی سمی ہوا یہ حضور کے دور کی بات ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں وہ امیر المومنین کی بات سنا کرتے تھے اور پہربی کیا کرتے تھے بغیر کسی غم و غصہ کے اور کچھ لوگ کچھ اور صحابہ کرام کی بات سنتے تھے تو جن لوگوں نے علی کی بات سنی اور علی کی پہربی کی انہیں کہا گیا شیعت علی اور جو دوسرے صحابہ کی بات پہ چلے اور تفسیر دین مصطفی کو صحابہ کی زبان سے اور ان کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا وہ اس وقت تو ان کا نام نہیں لیکن مور دین ون سنچری آفٹر دیکھ ان لوگوں کا ہی نام پڑ گیا اہل سنہ والجماعہ اس لیے کہ حضور کے دور میں یہ اسطلاح موجود نہیں تھی ہائیور چونکہ آنموز ترٹین سنچریز تیرہ سو سال کے قریب یہ دو میجر گروپ جو ہے مچلے آ رہے ہیں تو حق بنتا ہے کہ ان یہ ہی اتحاد ضروری ہے جس کو اللہ رب العزت نے پرانے وجید میں انشاءت فرمایا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اے مسلمانوں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی پینگیں بڑھاؤ اتفاق نہ ہوا تو تم برباد اور تباہ ہو جاؤ گے اور آپ جانتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ زرنگ اور تیز اور ترار ہے اور اس نے بھی اتنی سرمایہ گزاری کی اتنی انویسٹمنٹ کی اور منصوبہ بندی کی اور سب سے زیادہ سہریلا ہتھیار استعمال کیا جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو اس کا اپوزیت ہے اتحاد کا ڈیوائیڈ اینڈ برور سو کیا ہوا کہ اب ان مسلمانوں کی سادکی جو ہے وہ ان کو مار دے گئی کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صحابہ کرام کی بات نہ سنی جنہوں نے کہا تھا اکٹھے رہو لیکن دوسروں کی بات سن لی تو پھر نتیجہ تو ظاہر ہے بھگتنا ہی پڑے گا اور تماہی کے لیے تیار رہنا پڑے گا اس لیے کہ جو آئندہ کے حالات جانتے ہیں ان کی اگر بات نہ سنی جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے تو کہیں اور پھر نہ چلے جائیں اور نہ نکل جائیں میں چاہتا تھا میلے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آج بس دوسرے پڑھیں اور میں سنوں اور مجھے تو کہا گیا تھا کہ ایک اور ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ یا آخر میں آئیں گے یا تشریب نہیں لا رہے ہیں پر کوئی بات نہیں یہ یہاں زیادہ کو پڑھنے کی یا سننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایڈوکیشن کی ضرورت ہے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے معرفت کی ضرورت ہے کہ محمد عربی ہے کون اور یہ مصطفیٰ ہے کیا کہ جس کے لئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا لاکا لما خلقت الافلاق میرے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا خلقت الخلق کل لہا لکا و خلقت کل لفسی میرے محمد میں نے ارشاد تیرے لئے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنے لئے پیدا کرنا ہے اور پھر ارشاد تیرے لئے پیدا کی ہے تو پہلے تُو تیرا ہونا ضروری تھا نا تب تیرے لئے پیدا کرتا ہے اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر شاہ پیدا کر کے تجھے پیدا کرتا تو پھر تو تجھے ہر شاہ کے لئے یہ صحیح معنی بنتا ہے اس کا مطلب ہے اقلی طور پر منطقی طور پر اس نورِ اول کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے اور بدی ہی ہے کہ جس کا ہونا پہلے ثابت ہو اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ہر شہ اس کے لئے بنای جائے وہ جاہل جو کہتا ہے کہ وہ فلان تاریخ کو پیدا ہوا ہمیں یہ پیدا ہونا جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے اردو اردو کا پیدا ہوئی ہے یہ تو نیڑھ سو سال سے بھی کم چھوٹی ہے لچاری تو یہ وہاں تو کہیں نہیں ہے کہ دیکھئے اللہ رب العزت ماشاءاللہ وائز حکیم سمیع و بصیر ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ میری عادت نہیں ہے کہ جناب جملے پہ جملہ تھا جملہ اور آپ پتہ نہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں نعرہ حیدری اور پھر آپ آخر چلے جائیں لیکن میں بات سب جانے کہا دی ہوں کہ علمی آمالے سے خلق اور ہے تولد اور ہے اللہ نے اچھا حضور خود اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ اللہ کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اب کچھ کیا ہوتا ہے یہ اتباہ حضرات یہ اس سے زیادہ باقیم ہیں کہ دو چیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ایک سب سے آسان کا اور ایک سب سے مشکلترین کا آپ دیکھئے آپ دیکھئے نا کہ کوئی کہے کہ شیع کی ٹرانسلیشن کریں جتنا وہ گلوبل ہیلن میں آپ کو چیلنج ہے کہ شیع کا ترجمہ کر کے دکھائیں کوئی آپ میں سے بڑا جنہ ہو بڑا لکھا ہو بڑا عدیب ہو لفظ شیع کا ترجمہ کر کے دیکھیں وہ دوسری زبان میں کہیں شیع از اتھن اچھا میں یہ تھن کا ترجمہ کر کے دکھاؤ تو کہیں گے تھن از اتھن اس سے آگے جگہ نہیں ہے اس لیے کہ اتنی آسان ہے کہ اسے پھر اس سے زیادہ آسان کرنا ممکن نہیں ہے یا پھر اتنی مشکل ہے کہ بَعُدَا فَلَا يُرَا فَقَرْبَا فَشَهِدَ النَّجْوَا وہ وہ ہے اتنا نور ہے کہ نظر نہیں آتا اتنا قریب ہے کہ شہ رگِ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی ٹرانسلیشن کو کر کے دیکھیں اللہ کیا ہے اللہ کون ہے اللہ کیسا ہے لیسا کمسل ہی شائع وہ ایک ہے تو شائع ہی اب گبرا گئے نا اس لیے کہ نارو ورڈز ہیں اب کیا کیا جائے سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے وہ ہے تو ایک شائع ہی اس لیے کہ شائع کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے لیکن لیسا کمسل ہی شائع اس جیسی بھی کوئی شائع نہیں ہے اور وہ کسی شائع جیسا بھی نہیں تو اسی طرح کچھ نہیں تھا تو اس وہ کچھ کیا ہے یہ تو عدبہ حضرات مستحضر ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ اس میں کلیت ہے نہ جن تھے نہ ملک تھے نہ عدر تھے نہ مدر تھے نہ شجر تھے نہ پہاڑ تھے نہ زمین تھا نہ آسمان تھا نہ قمر تھا نہ شمس تھا نہ نجون تھے نہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پہلے سب سے پہلے اب وہ پہلے بھی نہیں تھا باد بھی نہیں تھا وقت بھی نہیں تھا لمحہ بھی نہیں تھا زمان بھی نہیں تھا مکان بھی نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا پھر مجبور ہوکے منہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو کہا اول ما خلق اللہ ہو نوری اللہ نے میں محمد کا نور خلق دیا یہ تو ادھر کی گواہی ہے ادھر کی گواہی کون تو کنزن مخفیہ اللہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو انعرف مجھے پسند آیا کہ مجھے کوئی پہچانے بھی سہی جب ہے ہی کوئی نہیں پہچانے کون فا خلقت الخلقہ لکھ عرف میں نے ایک مخلوق پیدا کی تاکہ وہ اس کے ذریعے میں پہچانا جاؤں تو وہ کون مخلوق تھی فا خلقت کا یا محمد میں نے محمد تجھے سلک کیا اور فائدہ دیا جنودی سرکار دوارم بلند ترین سلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اب آپ ذرا جاگئے کہ اس کے بعد ہوا کیا میں اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ بھائیوں کی کتابیں بھی چھلک رہی ہیں کہ ان اللہ خلق العرشہ من نور محمد ثم خلق اللہ اللوحہ من نور محمد ثم خلق اللہ الكرسیہ من نور محمد ثم خلق اللہ السماوات من نور محمد ثم خلق اللہ العظیم من نور محمد ثم خلق اللہ الشمس من نور محمد ثم خلق اللہ القمر من نور محمد ثم خلق اللہ النجوم من نور محمد سلام آمد سلام آمد محمد وآلیم اب اللہ نے نور محمد سے ہر شیع پیدا کی اب آپ پھر مستحضر ہیں ہر شیع کا ترجمہ میں کیوں کروں آپ سمجھتے ہیں نا جب کون شیع تھی ہی نہیں جب ہر شیع بنی تو یہ اس کے صدقے میں بھی بنی اور اس کے لیے بھی بنی اس لیے کہ وہ خود گواہی دیتا ہے سب سے پہلے میں خلق ہوا اور جس نے خلق کیا وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اسے دل کیا سباہم اللہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لی اور پرنٹنگ میڈیا پہ بھی ایسے کچھ نہ ہنجار لوگ ہیں جن کے تکلیف ہوتی ہے مروڑ پڑھتے ہیں تو اٹھ میں اور وہ کہتے ہیں تھی یہ ملاد نہیں منانا چاہیے ملاد بیدت ہے اپنے بچوں کے برت دے منانا سالم نہیں کھولتا لیکن اگر تکلیف ہوتی ہے تو آمنہ کے لال کی ملاد کیوں تکلیف ہوتی ہے ارے یہ کیا ہے یہ کون ہوتا ہے منائے یا نہ منائے آمنہ کا لال وہ ہے جس کی ملاد اللہ مناتا ہے نعرہ تکبیر اللہ واتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اللہ واتا ہے اللہ واتا ہے اب آپ کہیں گے اللہ کیسے مناتا ہے تو کہہ دیں جیسے سلام تسلوات نہیں پڑنی شاہیے ٹھیک ہے اب تو بہت سارے باعنصاف علماء اہل سنت کے وہ کھل کے بات کرنے لگتے ہیں اور وہ ان پابندیوں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے الحمدللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ماشاءاللہ سے بڑی کھل کے وہ جو ہے وہ حقائق بیان کر رہے ہیں اور وہ حقائق جو وہاں تھے یہ نہیں کہ نیب بنا رہے ہیں نہیں وہاں تھے لیکن ان کو چھپا رہے تھے نا لوگ سنیوں سے چھپایا جا رہا تھا لیکن وہ نکال کے لا رہے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ جی اب اس سے زیادہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے اس کی شاید وجہ یہی ہوئی ہے کہ ایکشن has reaction ہر اثر کا رد عمل ہوتا ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے جب اتنی مطلب دشمنی پہ طلع آئے کچھ لوگ جو مطلب ابو بائلوں کی طرح اور ابو چہلوں کی طرح اور ابو لہبوں کی طرح کہ بخ سے پیغمبر اور آل پیغمبر میں اتنے مصروف ہو گئے کہ پھر علماء کو بولنا پڑا اور ناد خان اور مرسیہ خان اور مدحد خان جو ہیں وہ اس کو ماشاءاللہ سے بڑے اچھے انداز سے بیان کر رہے ہیں تو عزیزان محترم پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام محمد آپ آج تو جشن ہے آج تو میں بھی خوش ہوں گا کہ آپ جتنا زور سے آپ رزوی صاحب سے بھی بلند صلوات بھیجیں آج تو میں خوش ہوں گا سلام وآلہ وسلم وآلہ وسلم دیکھئے میں ہر وقت اس کا مخالف نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ صرف جب دروس ہو رہے ہوں یا خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ آرام سے پڑی جائے ورنہ جو خوشی کا مقام ہوتا ہے جشن کا مقام ہوتا ہے اس میں تو مطلب زندہ لائیو اور آپ میں جوش و جذبہ وہ وانٹن ہے اور وہ ضروری ہے اتنی آواز سے درود و سلام پڑھا جائے کہ مدنی سلکار خوش ہو کر وہاں سے ہاتھ ہلا کے کہیں زندہ واد میرا کلمہ پڑھنے پاس اللہ ہم سلیہ ہم 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 تو سلوات و سلام جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ملاد منانا اور ملاد کا ثبوت قرآن مجید میں موجود آپ کہیں کہ یہ احمی گلن نے تو میں آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ آپ کسی میں ہے جورت تو کہے کہ یہ ملاد نہیں ہے اب اللہ حضرات کو میں چیننج کر رہا ہوں کہ آئیے سورہ مبارکہ مریم میں حضرت یحییٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ کی بلادت پر اس پر سلام اور درود بھیجا ہے اور یحییٰ کی موت کے دن بھی اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور حضرت یحییٰ کی دوبارہ حشر میں اٹھنے پر بھی اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے معلوم ہوا نبی جب پیدا ہو تو درود و سلام بھیجنا ضروری ہے نبی جب اس دنیا سے جائے تو درود و سلام کا مستحق ہوتا ہے نبی جب قیامت کے دن ہوگا تو درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے حضرت عیسی اپنے مریم جب پیدا ہوئے اور جب انہوں نے کہا کہ جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تیروں مقامات پر حضرت یعیہ پر اللہ نے درود و سلام بھیجا اور حضرت عیسی نے اپنے اوپر درود و سلام بھیجا معلوم ہوا کہ کسی نبی پر سلام درود بھیجنا یا اس کی سنت ہے یا نبی کی اس لیے کہ اللہ رب نے ارشاد فرمایا و السلام علیہ یوم ولد و یوم یمود و یوم یبع تو حی یا یا پر اللہ کی طرف سے سلام ہو اب کوئی آئے نبی اللہ کہہ کہ دکھائے حضرت یا یا رضی اللہ عنہ کہے کوئی حضرت آدم رضی اللہ عنہ کوئی کہے حضرت عیسی رضی اللہ عنہ نہیں بھئے جس پر اللہ کی طرف سے سلام آ جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوا کرتے رضی اللہ ان پہ ہوتا ہے جن پر اللہ کسی دور میں ناراض رہا ہو اور رہ چکا ہو اور پھر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ کسی بہانے سے راضی ہو جائے اور اسی وجہ سے ہمارے بھائی لوگ جو جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں اور ان میں پڑھے لکھے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تین خلفاء کے آباد جب نمبر آتا ہے چوتھے خلیفہ کا تو وہاں کہتے کہ وَسْسَلَاتُ وَسْسَلَامُ عَلَى عَمِيرِ مُؤْمِنِينَ عَلِي ابنِ عَبِي طَالِب قَرَّمَ اللَّهُ وَجْحَ الْقَرِيمِ پہلے تینوں میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور جب چوتھے کا نمبر آتا ہے تو اشارت فرماتے ہیں کہ قَرَّمَ اللَّهُ وَجْحَ الْقَرِيمِ وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہے کہ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس پر کسی دور میں اللہ ناراض رہ چکا ہو ہاں توبہ ہر کسی کی قبول ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ ایک دور تھا جتنے بڑے بڑے رضی اللہ ہیں جتنے بڑے بڑے قریبی صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ وَجْمَعِين وہ ایک دور تھا نہیں کہہ سکتے رضی اللہ اس لیے کہ علی آیا ہی اسلام کے گھر میں ہے میں نہیں کہتا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ بے قعبہ ولادت بے مسجد شہادت اللہ کے گھر میں ہی آئے اللہ کے گھر سے ہی جائے تو کفر کا تو شایدہ ہی نہیں ہو سکتا نا جب کفر ہے ہی نہیں اس بعد میں تو رضی اللہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا سرے حیداری باواز بلان صلو اللہ صلی اللہ محمد اللہ دیکھئے کچھ مفہوم ہوتے ہیں کفتگو کے کچھ منطوق ہوتے ہیں منطوق وہ ہوتا ہے جو کہا جائے اور مفہوم وہ ہوتا ہے جو کہا نہ جائے بلکہ سمجھا جائے کہ اگر ایک انفیریر اور چھوٹے اور کم فضیلت والے نبی پر اللہ کا سلام ہے جب وہ پیدا ہو اور اللہ کا سلام ہے جب وہ اس دنیا سے جائے اور اللہ کا درود و سلام ہے اس دن بھی جب وہ اٹھایا جائے تو ان سارے انبیاء کے سید و سردار جب آئیں تو اس دن سروات و سلام ملہ کے پیوٹ میں مروڑ کے اٹھتا ہے اس لیے کہ اللہ کے اس رحمت عالمیان کی امہ حضرت آمنہ بنت وحب ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا جا جبرین من اللہ تعالی جبرین آئے یہ ملہ تو کہتے نا حضور چالیس سال کے ہوئے تو جبرین آنا شروع ہوگا ارے کمبخت سمجھ تو سہی یہ تو کہتا ہے کن تو نبی وآدم بین الماء ودین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی کا درمیان تھا ارے اس کی بات کرتا ہے اس کی امہ کہتی ہے یہ جب پیدا ہوا تو اللہ کی طرف سے جبرین مبارکہ بھی لے کے آیا اور کہا اللہ رب یکر وکر سلام اللہ سب سے پہلے آمنہ سلام دے جس پر اللہ سلام دے کہ اس اندھے کو کون سمجھائے عقل کے اندھے کو کہ اسے رضی اللہ نہیں کہتے ہیں اور اس کو کون سمتھائے کہ جس کی کوک میں ایسا نور آ جائے اور پھر میں بات یہ ارز کروں کہ اپنے جیسا کہنے والا جاہل میں اس سے کس زمان میں دفتگو کروں ارے پرانے دور کی باتیں یاد کرو نا ابھی بھی دعاتوں میں کہا جاتا ہے کہ منڈے کے دن یہ تو روایت ہے نا ہمارے بھائیوں کی طرح کے طرف سے کہ منڈے کے دن حضور کی ولادت ہوئی تو اس منڈے کو بعض علاقوں میں ابھی بھی سنوار نہیں کہتے بلکہ پیر کہتے ہیں اور مزدورات اپنی لسی بناتی ہیں اور مکھن نکالتی ہیں تو پھر وہ نظر نیاز کا انتظام کرتی ہیں بچوں کو بھی جگہتی ہیں اور کہتی ہیں بچوں اٹھو نور پیر کا مکھن کالو ماشاءاللہ 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 یعنی یہ معلوم ہوا کہ ملہ نے لکھ دیا کہ اس دن جس دن یہ نور آیا وہ دن نور ہو گیا اور یہ خود اس کو نور ماننے سے بھی انکاری ہے جس دن میں آ جائے وہ دن نور ہو جاتا ہے اور وہ خود نور نہیں ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری ساب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اور میں اور علی اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے یہی وجہ ہے کہ یورپین سائنس دان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا نہ جو پلاغا کا مطالعہ کرنے کے بعد کہنے لگا میں حیران ہوں میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ جس کی گفتگو ہے میں نہیں جانتا وہ کون تھا میں نے دیکھا بھی نہیں لیکن اتنا بسوک سے کہہ سکتا ہوں یا اس نے ساری کائنات بنائی ہے یا اس نے بنتے ہوئے دیکھی ہے اور وہ جو میل آج کے ملکر ہیں میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ تو ایک اہل سنت کے محترم عالم نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو کی مجھے بھی پسند آئی میں چاہتا ہوں کہ گجوز نہ بنوں میں آپ سے شیئر کر دوں کہ انہوں نے فرمایا کیا تو وہ کہنے لگے کہ آج کل یہ جو بفز محمد والی محمد رکھنے والے ہیں خاص طرح پر رسول اللہ کا ذکر انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملان کہاں لکھی ہے اور ملان بدت ہے اور ملان اور انہوں نے ساتھ میں ایڈیشن یہ لگایا کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ روایات میں تو ان کی یہ یہ ہے ہمارے ہاں نہیں ہے وہ بھی میں آپ بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں کہ حضور کی آمد بھی اسی دن اور وفات بھی اسی دن آج کل تو جشن میں آئے جاتے ہیں آج کل نفسی ہے جو گیا ملاد النبی لیکن میں جب چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہتے تھے بارہ وفات کسی کو یاد ہے آپ نے ان کو ہاں جی یاد ہے نا وہ اس وقت ہمیں کوئی نہیں بتاتا تھا جی ملاد النبی بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ آج بارہ وفات ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسی دن آئے اور اسی دن تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کی فلاسفی یہ تھی کہ جب پیدا ہوئے تو اس کی اب خوشی کیا منائیں اسی دن تو فوت ہو گئے جہاں آپ بردنے کو چھوڑیے بلکہ ماتم منائیں اور ماتم اس لیے نہیں منانا کہ وہ بھی بدت ہے بخاری شریف میں ایک چپٹر ہے ایک چپٹر ہے کہ وہ بھی میت کا کہ سوال ہے وہاں کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے کے نہیں تو وہ بھی اہل علم بیان کر رہے تھے میں اپنی طرف سے بیان کروں تو وہ کہیں گے یہ تو شیعہ ہے یہ تو ہمارے مخاصف کریں گے عبادہ الہی کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے بات حقائق کی ہے اب دیکھئے چار قول ہیں حضور کی بلادت کے بارے تین بھائیوں کی طرف سے اور ایک غریب شیعہ کی طرف سے اچھا بھائیوں نے لکھا کہ یہ نو ربیو الاول کو بھی بلادت ہے اور بارہ ربیو الاول کو بھی اور پندرہ ربیو الاول کو بھی اور شیعہ کا متفق علی فیض لاکی جی سترہ ربیو الاول کو اور وفات کا بھی کسی نے کہا جی بارہ کو کسی نے کہا جی اٹھائی سفر کو کسی نے کہا کہیں اور مجھے سمجھ نہ آئی کہ کسی اور نبی کا ایک لاکھ چوریسزار انبیاء میں سے کچھ لوگوں کچھ انبیاء کی امت باقی ہیں عیسائی ہیں جوز ہیں حضرت زہیر کے بارے میں عزائر کے بارے میں حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کسی کا نبفات پہ جگڑا ہے نہیں ولادت پہ آپ دیکھیں نہ کہ کوئی عیسائی آپ کو نہیں ملے گا کسی فرقے کا بھی کسی سیٹھ کا بھی کہ جو کہے کہ جی حضرت عیسیٰ کی ولادت پچیس دسمبر کو نہیں ہے وہ کہیں گے جی بلکل کرسماس پچیس دسمبر ہی ہے نہ عدیت نہ عدیت بلکل پکی بات ہے اور حضرت موسیٰ کسی یہودی سے پوچھ لیں حضرت عزائر وہ کہیں گے جی بلکل پکی بات یہ ہے ان کی ولادت اور یہ ہے ان کی وفات اگر گالے کوئی لیکن کسی مسلمان سے پوچھیں کوئی کہے گا جی نہیں اے وے کوئی کہے گا وہ ہے کوئی کہے گا وہ ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جو منطق بھی اسے اپیل کرتی ہے اور اقلاع بھی اسے ہی اور آپ کی جو گورنمنٹس ہیں ویسٹر سوسائٹی کی یہ خاص طور پر ولادت ڈیٹ اپ برٹھ کے بڑے ہی عاشق ہیں اب مجھے تو اندازہ یہ ہوا کہ جب ہسپیٹل جاتے ہیں تو وہ بھائی پتہ بھی ہم کو دیکھ دی رہے ہوتے ہیں ورڈ اپ برٹھ میں نے کہا وہ آپ کے سامنے جو لکھی ہے اس پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہنا نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں تو وہ پکی آپ اگر بندہ کہے جی ڈیٹ اپ برٹھ ہے ہی نہیں وہ کہیں گے پھر نہ آپ کو دوائی ملے گی نہ آپ کو امیگریشن ملے گا نہ آپ کو کوئی شایف بلکل نہیں آپ تو ہمارے خاتے میں اینٹر ہی نہیں تو اب کیا طریقہ کیا جائے پرانے دور میں تو ریجسٹریشن آپ ویسی نہیں تھے خاص طور پر دہاتوں میں وہ پرانے دور میں یونٹ کونسل بھی نہیں تھی لکھتے تھے وہ چوکیدار علاقے کا وہ لکھ کے لے جاتا تھا اور وہ بھی غلط ملط کسی کو کوئی نام کوئی تو تاریخ کوئی حجارہ وہ بھی تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا تو یونٹ کونسل میں جا کے کسی نے بتایا کچھ اور اس نے لکھوا کچھ نہیں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ بڑے بڑے عجیب عجیب نام نکل رہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں جھگڑا ہو جائے کہ جی تاریخ پیدائش پتہ نہ چل سکے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے جو بلند ریلیٹیوز ہیں ان سے لکھوا کے لائیں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی کسی دوست سو لکھوا لوں کبھی آپ نے آپ کے ساتھ بھی اللہ کرے ایسا ہو تو پھر بتا چلے کہ آپ کی ڈیٹ اپ برس میں اختلاف ہو اور امیگریشن والے یا کسی تھانے والے یا کوئی اور آپ کو تن کریں کہ جی نہیں کہ آپ صحیح بتائیں تو آپ کہیں جی صحیح میں بتاؤں کہ آج میں اس وقت درواز ہی نہیں تھا تو وہ کہیں کہ جی پھر چاچے کو لکھوا کے دیوں کیا کرو جی چاچے کو لکھوا دے بابا ہے ہی نہیں تو بابا جب نہیں ہے تو پھر چاچے کا نمبر آتا ہے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی دوست سے لکھوا لیں اور کوئی اگر دعاپ کا دوست دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی آپ ہر کسی سے نہیں پتا کر سکتے اس لیے کہ آپ جائیں گے اس کے لیے فاتحہ کے لیے تو گاؤں سے باہر سے آپ پتہ کریں گے جی فلان گھر جانا ہے وہ کون ہے وہ اس کا نام اور وہ فوت ہو گیا ہاں جی فوت ہو گیا کب فوت ہوا ایک بندہ ایک تاریخ بتائے گا دوسرا دوسری بتائے گا تیسرا تیسری بتائے گا اور گھر میں جب پہنچیں گے تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں جی ہم وہاں پہنچے اسٹیشن پہ اترے یا ائرپورٹ پہ اترے پوچھتے پچھاتے کسی نے کچھ بتایا کسی نے تو وہ بھائی صاحب کب فوت ہوئے تو وہ کہہ دیں گے کہ آمک آپ کو یہ نہیں آیا کہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کب منا ہے یا وہ پتہ سکتے ہیں جو جنازے میں تھے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب میں سے آگے میں جا کروں آپ آپ کو سمجھ جانا چاہیئے تھا اس لیے اختلاف ہوا کہ جن کو پتہ ہی جن کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس وقت تو وہ اس لائن پہ بھی نہیں تھے آپ پوچھتے ہو ان سے اور وہ جس کے گھر میں پیدا ہوا بولے رسول اللہ فی بیعت عمران ابی طالب علیہ السلام کہ ابو طالب عمران کے گھر میں اللہ کا حبیب پیدا ہوا نہیں جی اگر اس دیگر نہیں مرنی پھر انہیں ہی ہو سی جو میں ہونڈا پیا ہاں جی پھر ایک تاریخ بھی نہیں لپنے پھر کچھ کہے گا اور کوئی کچھ کہے گا ہم نے کہا کہ دیکھئے دنیا کا قانون بھی یہی ہے وہ قلاب یہی کہتے ہیں کہ اہل البیت ادرا ماں فی البیت کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے اب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور جناب مشہوری کوئی اور کر رہے جناب کیا شخص بچہ پیدا ہوا فلان کے گھر میں بچہ اور پتہ لگا آخر ایک ہفتے کے بعد اور بچہ تھا ہی نہیں تھی بچی دوستوں کا تو ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو ایسے ہی جیسے وہ وریب شام کے عزامنے لے گئے جو قانون ہے فرق کا کہ اگر جھڑا ہو جائے تو ایک ہے فتحی طور پر قسامہ کہ پچاس آدمی اگر قسم اٹھا کے کسی شیعہ کے بارے میں گواہ ہی دے دیں کہ یہ جیسے ہس کی ہے تو وہ اس کی ہس تصور کی جائے گی اب یہ دوست نے سن لیا اسے کہتے ہیں حفظ تشیعہ وغابت انکت اشیاء ایک طرف بات اور آپ یہ پلے پڑ گئیں لیکن اس کے بیک کراؤنڈ میں بہت ساری ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسی لیے بہت سارے بڑے بڑے باپیں جو تھے انہوں نے کہا کہ لہو لا علی اللہ علا کا فران اگر علی نہ ہوتا دے ساڑیاں جو کھاں فرا بہت سارے اب قسامہ کیا ہوا ایک بندہ غریب آدمی اس کے پاس جنا ایک اونٹ نہیں تھی اور غریب کدر سے آیا کچھ سودہ لینے کے لیے شام میں غلطی سے داخل ہو گیا آگے کچھ لوگ تھے بدماش پالے ہوئے اور انہیں گیر لیا انہوں نے کہا جی یہ اونٹ ہمارا تو وہ بچارہ پیٹتا رہا فریاد کرتا رہا یار میری غلط ہے سنو تو کسی نے نہ سنی اس کو پکڑ کر دنا اس نے کہا کہیں میری شنوائی ہوگی کہا ہاں حلیفہ صاحب حلیفہ صاحب نے کھولے گئے پکڑ کے لے گئے اس کو کیا ہے حلیفہ صاحب اس نے کہا جی ٹھیک ہے کیا ہے تیری ہے انہوں نے کہا میری ہے تو کہنا لگے نہیں جی ادھر پچاس آدمی ہیں وہ کہتے ہیں یہ اونٹ اس کا نہیں ہے تو انہوں نے قسم اٹھائی وہ انہوں نے کہا جی فیصلہ دیتا ہوں کہ یہ اونٹ اس کا ہے جس کے بارے میں پچاس لوگوں نے جوائی دور وہ بچارہ سر بیٹھ کے پیٹھنے لگ گیا اور رونے لگ گیا انہوں نے کہا کیوں اب کیوں روٹا کہتا میں اپنے آگ پہ رو نہیں رہا اور میں اس میں وطوف سے رونتا بیان اور جڑا اٹھتے کہا کہ فیصلہ دے رہا اور ظالم بیخ تھا صحیح اونٹ اے ہی نہیں دیکھ تو صحیح یہ اونٹ نہیں ہے اس نے کہا اونٹ نہیں ہے تو ہوتی رہے یہ اونٹ انہوں نے وہ پجاب انہوں نے کی بیٹھے تو بہرحال ایسا نہ ہو اس لیے کہ جب آپ دوسروں سے پوچھیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ کوئی کہے کہ جی جس اس واسطے کہ اس سے جب پتا چلا میں اسے بلیم نہیں کرتا لیکن جب اس سے پتا چلا کہ فلان کے ہاتھ کو پچہ پیدا ہوگا ہے تو اس نے یاد کر لیا جی فلان تاریخ وہ اگلے دن پتا چلیا تو اس نے یاد کر لیا جی وہی تاریخ ہے پکے ہوگئے لیکن ابو طالب اور آمنہ کو یہ بات بھرتی نہیں ہے اس لیے کہ اس دن بہت سارے سائنز رونما ہوئے کہ آبی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سنی شاعر میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ شکر کرو کہ فاطمہ آگئی کعبے میں اگر دیر ہو جاتی تو کعبہ چل کے آ جاتا اور وہ کہتا ہے کہ علی کے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہو گیا وہ کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا نہ بھی ہوتا تب بھی علی علی تھا اور آخر میں ٹیپ کا بند اس نے پڑھا اس نے کہا اس سے زیادہ فضائل کیا ہیں جس جس کا علی ایسا غرام ہو اس کی آبنی منزل کیا ہے کہتے ہیں عزیز فضائل نہیں پڑھتے ہیں پیغمبر کی اور بھئیہ آپ تو جو بھی بات کرتے ہیں پیغمبر کی بات کرتے ہیں علی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی بات ہے اس لیے کہ اب میں کیا کروں پیغمبر خاتم وہ ہے کہ ایک آپ نے بات تو سنی ہوئی ہے صرف بات نہیں حقیقت ہے لیکن بعض مندے نہیں پھر میں کیے کروں پندرمہ سپارہ تو آپ کو یاد ہے قرآن مجید آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس میں پندرمہ سپارہ ہے نا وہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے ہے سید اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن سبعان اللذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد العرام الى المسجد الاقصار اللذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو ہر سمیع المسیح یہ بھی ایک اور اہل سنت کی آلم مجھے وہ بھی بات پسند آئی میں یہی باتیں کرنے والا تھا اپنی طرح اس لیے کہتا ہے کہ پھر مندے نہیں جی اگر یہ شیعوں دیگر وہ اپنے ہی تو مانا لے سنو بھائی وہ کہتے ہیں بجی مجھے کہتے ہیں بشر آسمان پر نہیں جا سکتا وہ کہتے ہیں موہمولہ کہتے ہیں بشر آسمان پر نہیں جا سکتا تو کہتے ہیں جھڑہ نہیں ختم ہے ہمارا بھی نظریہ ہے ہم سننی بھی مانتے ہیں کہ بشر dernier آسمان پر نہیں جا سکتا کہنا کہ جی لکھ دے سکتے ہو میں نے کہا جی فوری وہ مولانا کہتا ہے میں نے لکھ دیا میں نے کہا تم بھی دسخط کرو اس نے بھی دسخط کر دی دوسرے بابی مولوی نے میں نے اب کہا کہ بشر آسمان پر نہیں جا سکتا پکی بات ہوئی وہ نے جی بلک کو تسلیح ہوگی دوسری موسیقے دنوں میں نے کہا اگلی بات بھی ہے کہ اللہ بشر کو آسمان پر نہیں لے جا سکتا لکھ دا اللہ ماشان اللہ کہنے لگے نہیں یہ میں نہیں لی سکتا اللہ دو اللہ کھل شاید قدی ہے وہ اگر لے کے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے تو میں نے اسے کہا کے بان پکڑ کر احمد ہم نے کل کہا ہے کہ بشر جو ہے وہ آسمان پر گیا نہیں قرآن تو کہتا ہے اللہ اپنے بشر کو وہاں لے کے گیا تو عقیدہ یہ ہوا کہ بشر تو آسمان پر نہیں جا سکتا لیکن اب اللہ لے کے جانا جاہے تو پھر کسی کا پاک بھی نہیں تو ایک سائنسی حوالے سے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں سائنس پڑھتے ہیں ایک لوہ ہے انٹی گراویٹی ایک قائدہ ہے جو آپ کو یونیورسٹیز میں بھی پڑھائے جاتا ہے کہ دیکھئے جو میٹیریل جس میٹیریل سے کوئی چیز بنی ہو وہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل بھی رکھتی ہے اور کھینچا تانی اس کی اب دیکھئے نا کہ یہ پلیر جو اوپر جاتے ہیں اسے انٹی گراویٹی کے ساتھ آٹھ یا دس انجنوں کی مدد سے اٹھاتے ہیں اور اتنی پاور خرچ کرتے ہیں کہ وہ اس سے دور ہو جائے جب ہی وہ پاور کم ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے تو یہ کیا ہے کہ سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد العرام الى المسجد الاقصا کہ اللہ پلک چپکنے میں اپنے بندے کو لے گیا ایک ہوتا ہے اسرہ ایک ہوتا ہے اسرہ بہی یہ بار جو ہے تعدی کے لیے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ذہبہ گیا ایک ہوتا ہے ذہبہ بہی لے گیا اگر صرف ہوتا بہی پہ عبد ہی نہ ہوتا تو پھر صرف جانا مقصود ہوتا لیکن یہ ہے لے جانا اللہ لے گیا لیکن وہ گرابیٹی جو تھی وہ کسی موقع پر جبریل اس کا جو ہے وہ لائیو ریپورٹر ہے اس سیناریو کا اور اس نے کوئی ریپورٹ نہیں کی کہ کوئی مقام ایسا آیا ہو جہاں یہ قدم لڑکھڑائے ہو یا پھر وہ جو ائر پاکٹس آئے ہو اور وہاں تربولنس ہوئی ہو اور یہ نیچے کی طرف نہیں اس لیے کہ یہ میٹیریل یہاں کا ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ کہہ اللہ کا ہے اول ما خلق اللہ ہو نوری یہ مٹی کا بنا ہی نہیں ہے اور عزیزان محترم یہ جب مٹی کا نہیں ہے ہے ہی وہاں کا تو یہ وہاں جا نہیں رہا یہ وہاں ریٹرن ہو رہا ہے آپ جب جاتے ہیں مکہ تو جاتے نہیں ہیں بلکہ جا کے آتے ہیں تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کا چھا وہاں واپس گیا اس لیے اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلم من المسجد العرام الى المسجد الاقصا اللذی بارکنا حولہ لینوریہ من آیادنا انہو هو السمی والبصیر اور سب کچھ ملکو تعالی دکھا دیئے کہ اے حبیب اتنا عرصہ تم وہاں رہے ہو آکے دیکھو تو صحیح تمہاری ٹیورٹوری میں تمہاری بادشاہی میں ہتنی دیولممنٹ ہو چکی ہے اللہ علیہ وآلہ 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 وہاں یہ وقت جو ہے وہ تو بہت جلدی دور رہا ہے مجھے تو آپ پاتے گنا چھی دوسری بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں نہیں چاہتا کہ آپ پھر کہیں کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا تو میرا پھر قصور نینے بھائی اگر کسی نے سننا ہے تو پھر مل کے صلوات پڑے محمد راہ اللہ صلی اللہ 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 میں حضور سے معافی چاہوں گا آقا حق ادانہ ہو شکا اور اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس فرزند کا تذکرہ بھی ہو جائے اس لیے کہ میں نے ابتدائی کلام میں کہا کہ آج ایک تو آقا صلوات اللہ سلام ہو علیہ السلام کی بلادر پاس آدھا اور آقا کے میشن اور میسیج کے مبین و مفسر سبحان اللہ اور وارث شریعت محمدی اس لیے کہ اس میں تو دور رائے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے بغیر ہو نہیں ممکن ہی نہیں کہ ہم امت ہیں تو آمنہ کے لال کی امت نبیوں کے سردار کی امت اور اور بھی ایک نام ہے ہمیں بلائے جاتا ہے کہا جاتا ہے جعفری تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں سے الہدہ ہے ایسے ہی ہے جیسے یہ مسلمان ہے کون سا مسلمان ہے ہنفی ہے شاہفی ہے مالکی ہے ہمولی ہے تو ہم ففر و مباہات سے سینہ چوڑا کر کے سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کون سے جعفری جعفری جعفر کون ہے وہ جس کا نام رسول اللہ والا جس کا کام رسول اللہ والا جس کی کنیت رسول اللہ والی رسول کو بھی نام غیر مسلم نے مانا تھا کہ صادق بھی تو ہے اور امین بھی تو ہے اور زیارت پڑھ کے دیکھئے جعفر صادق بھی تو ہے اور امین بھی تو ہے مالکی ہے انبیاء میں سے صادق کوئی نہیں سوائے آمنہ کے لال کے اور آئمہ میں سے صادق کوئی نہیں سوائے جعفر صادق کے آئمہ میں سے امین ہے تو جعفر صادق اور اگر انبیاء میں سے ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء میں سے امین ہے تو وہ آمنہ اور عبداللہ کا لال تو وہی کام وہی نام وہی چال وہی ڈھال وہی مشن وہی تفسیر وہی تعویل وہی تنظیر اور وہی دن وہی راتیں وہی سوچ وہی باتیں اس لیے کہ سب سے زیادہ چودہ معصومین میں سے اگر فرامین مصطفیٰ نقل ہوئے ہیں تو اس چھٹے لالے ولاہ سے اور پھر بات وہ جو ہے وہ بریکٹ میں کہہ دوں میں کیا کروں الفضل بما شہدت بہل آدھا فضیلت وہ ہوتی ہے جسے دشمن بھی مانے میں اب چونکہ وہ موضوع نہیں ہے لیکن بات مجھے اچھی لگی تو پھر کرنے کو جی چاہتا ہے ایک اور اہل سبنت والجماعت کے مولانا صاحب میں انہیں بھی سرور پیش کرتا ہوں اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین کے دن ہے نا تو میں چاہتا ہوں کہ سب کا حصہ اس میں آئے وہ بار بار کہتا ہے جس کا کھائے بننا اور اس کی مخارفت کرے تو نمک حرام نہ ہوا تو کیا ہوا سب نے جناب نعرے مارے کہتا ہے ایسے نعرے مجھے نہیں اچھے لگتے ایسے نعرے مارو کہ یہ زمین ہل جائے یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتا میری طلب صاحب چھپ کر کے بیٹھے کچھ بات نہیں نعرے حضری نعرے حضری تو وہ کہنے لگے میں علی کی تعریف کیا کروں میں تو لفظ کہا کہ وہ کہنے لگے میں نمک حرام کروں گا تو یہ تو چھوٹا لفظ ہے اس لیے کہ اس سے بڑا ہوتا تو میں وہ بھی کہتا اور وہ بڑا بہت بڑا پیر ہے کوئی تو کہنے لگا کہ علی کی تعریف کون ہے جو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کم از کم میں تو نہیں کر سکتا اور میرے استاد آیت اللہ عمد یاد شاہ صاحب بھی کہا کرتے تھے یا علی مجھ جیسے جاہل تجھ جیسے عالم کی تعریف کرے تو کرے کیا تیری تعریف کرے تو رب رحمان اگر تیرے بارے میں کچھ بولے تو مصطفیٰ اگر تیرے بارے میں کچھ کہے تو جبریلِ امین اگر تیرے بارے میں قصیدہ پڑھے تو سلمان ہو کمبر ہو عدوذر ہو امارِ یاسر ہو ایسے وہ جو کم از کم تجھے جانتے تو ہیں میں نہیں جانتا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سجے نے کہہ دیا یا علی لا یارف اللہ اللہ انا وانتا اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تیرے مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ اور تیرے اور تجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا میرے بھیر سوائے اللہ اور میرے یہی وجہ ہے کہ حضور کے ساتھ ہمیر مومنی تشریف فرما تھے اور جنابِ ابو ذر اٹھ کے گئے جن کے بارے میں چند روز پہلے آقا فرما چکے تھے کہ روح زمین پر اور آسمان کے نیچے میرے صحابہ میں سے سب سے سچاترین صحابی ابو ذر ہے اور ایک بڑے وی آئی پی مسجد کے دروازے سے اندر آ رہے تھے اور حضور کے ابو ذر نکل رہے تھے پچھ لگے کون بیٹھے اندر کہنے لگے کہ اللہ رسول نے تو ہے گھر بندہ نال بیٹھا میں نہیں جانتا وہ اندر آئے جوزی صاحب تو انہیں پہ کہا علی بیٹھا وہ تو سیخ پا کہنے لگے جناب یا رسول اللہ ایک کیا ہو رہا ہے آپ نے اگلے دن فرمایا کہ سب سے سچ ہے پر نہیں گل بڑی نہیں سرکار ہویا کیا بھئی حضور فرماتے ہیں ہویا کہ کہنے لگے سرکار میں ہونے 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 اس کو پچھے ہے نکلتا پیسی کون بیٹھے کہنے لگے ایک تو رسول خدا دو ایک اور بندہ بیٹھے میں نہ جانتا تو حضور فرماتے ہیں تو سچی کہا کہنا دوسری بھی دوسری بھی اتنا جناب دفاع کر دیو ابو ذردہ حضور فرمایا نہیں اس نے ٹھیک کم آیا اس یہ کہ اگلے دن آپ کو بھول گئی ہے اس کو نہیں بھولی میں نے کہا تھا اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے اور اس نے پہ جوڑ مولا ہے اور اس کو پھر اس کا شانہ علاقہ اگلے دن کی بات ہے وہ نہیں یاد کہ آپ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت وہ پڑھنی پڑھتی تھی نا سیاسی طور پڑھنی تو آقا یہ پڑھتے ہیں دوسرے میں کہتے ہیں اہ دنہ سراط المستقیم یہ سراط المستقیم جو ارب اپنا برنٹ لگائے ہوئے ہیں ما سراط المستقیم تو میں نے کہا تھا کہ سبر کر کے بیٹھ ہونے آج اندازہ پانچ اگلے دن دخل علی بن عبی طابق من باپ المسجد فتوجہ رسول اللہ حضران متوجہ ہوئے اور شانہ ہلا کے کہا یا خلاں آلہ سراط المستقیم آلہ سراط المستقیم اور جڑیاں بے کا اعصرات مستقیم جرے حیدری آلہ سراط المستقیم آلہ سراط المستقیم آلہ سراط المستقیم یا سلوان پڑھنی نے اے جی 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 صادق ہے یہ ہے جی تو جی 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 صادق ہے جی جی صدق ہے جی 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 صادق ہے اچھی میں انہوں نے مستقیم دعا بھی کرنیاں کرتے اللہ با سرے علیہ محمد وعالی ربھٹی گر سلوان اللہ با سرے علیہ محمد وعالی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نیکس کنٹری میں انڈ اپ ہو گیا اور وہ ہے ساؤتھ امریکہ کی کنٹری ہے گیانہ آپ نے سنا ہوگا تو گیانہ میں ایک مسجد ہے مسجد المتقین جورج ٹاؤن میں اس میں ایک اور دوست کے ہم پہنچ گئے چلیں جی نماز پڑھتے ہیں مسجد ہے تو بڑا شوق ہوتا جی دیارے غیر میں کوئی مسجد نظر آ جائے اس میں مجھے بلکل وہ سین نہیں گلتا کہ ایک تالرموں کو ابھی جہاں جائیں گے تو اور باقی آپ کچھ اور تلاش کریں گے تو تالرموں کی عادت ہوتی ہے کہ دیکھیں کتاب میں کیا کیا بڑی ہے تو ایسے ہی کیورجہ شدی کے وجہ سے کتاب دیکھتے دیکھتے تو ایک گرین ٹائٹل والی کتاب مجھے ملی اسلام شریعہ بک کا نام تھا اسلام شریعہ اس کو میں نے ادھر ادھر پڑھنا چونکہ تو ایسے ہی جب کھولا تو یہ الفاظ لکھ لے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سیز آئی سٹڈیڈ انڈر ٹری امام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر سادق علیہ السلام این امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تو میں نے تو اس وقت تک یہی سنا تھا اساتیت سے بھی اور یہ جملہ بھی زبان زرے خاص و عام تھا کہ لول السنتان لحلق النعمان یعنی اس نے دو سال حضرت امام سادق کے ساتھ پڑھا لیکن ان کا جو اپنی کتاب میں لکھا تھا اور ٹیسٹیمونی تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے کہا کہ میں نے تین بزرگوں سے علم حاصل کیا خاص طور پر اگر وہ دو سال امام سادق علیہ السلام کے دربار میں میں نے گھٹنے دیکھے نہ ہوتے تو پھر اس پرانے بابے کی طرح میریاں بھی جھوکا فنا دیں تو عزیز آنے محترم استاد جو ہے وہ استاد ہوتا ہے ہر حال میں اور شاگرد شاگرد ہوتا ہے ہمیں کسی سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہم پراؤڈ ہیں کہ ہم استاد کے ماننے والے ہیں باقی ساری دنیا شاگردوں کو ماننے والے ہیں اور یہ وہ استاد ہے کہ جس نے کسی بشر سے پڑھا رہی ہے اس لیے کہ یہ ما کانا وما یقونو وما ہوا قائن کا علم علم لدنی اللہ رب العزت سے یہ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت برشاد فرماتا ہے یہ نہیں اس کے آبا بھی اس کے ابنا بھی اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علم ہے اور ان کو خلق بعد میں گیا ہے تو یہ وہ ہیں چیلنج سے کہہ سکتے ہیں یا کوئی مائی کا لال ہے دو سامنے آئے کہ جو کہہ سکے کہ ہاں انہوں نے بھی فلان سے پڑھا ہے یا کوئی کہہ سکے کہ انہوں نے بھی کہاں کہیں کسی سے مسالہ پوچھا ہے نہیں یہ تو پراؤڈ ہے ان کا کہ ان سے پوچھتے ہیں اور وہ ہیں جو پوچھتے ہیں ان سے اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کسی سے نہیں پوچھا اور ایک ہیں عالم بہت بڑے امام ہیں علم النحل کے ان کا نام ہے خلیل ابن احمد فراہیلی ان سے جب سوال ہوا کہ آپ پتائیے کہ فلان افضل ہے یا فلان افضل ہے ان میں ایک نام علی بن عبی طالب کا بھی آ گیا کہ علی افضل ہے یا فلان افضل ہے تو وہ گھبڑا کے بولے کہنے لگے مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے استغناوہو عن الکن وَا اِحْتِيَاجُنْ كُلْ اِلَيْهِ دَلِيلٌ اَنَّهُ ہوا امام الکل ہر کسی کا اس کا محتاج ہونا اور اس کا سب سے مستغنی ہو جانا دلیل یہی بتاتی ہے کہ وہ سب کا امام ہے کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو ہر کوئی اس سے پوچھے اور وہ کسی سے بھی نہ پوچھے اب بھی کہا جائے کہ فلان افضل ہے یا فلان آپ کی عقل غاز چرنے گئی ہے مگر وہ کہے میں کیا سمجھاؤں آپ کو اور پھر کسی اور نے ایک اور بزرگ نے پوچھ لیا گیا ایپی نے کہ یہ بتائیے کہ علی افضل ہیں یا فلان افضل ہیں تو تقیہ کا دور تھا ابن سکیت کی بات کر رہا ہوں اہل علم کی تشریف فرما ہے شاید توجہ فرمائیں گے ابن سکیت سے جا پوچھا گیا تھا تو وہ درباری لیکن بعض اوقات حقائق جو ہیں وہ نکر کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ کہنے لگے مجھے اور تو کوئی نہیں پتا منبن تو اوفی بیت ہی وہی افضل ہو سکتا ہے جس کے گھر میں اس کی بیٹی ہے اب یہاں مجھے لو سنی آدم کی پھر بات یاد آگئی کہ میں کیا کروں علی کے پنائل کو جس کے نکاح میں طہارت ہو جس کی اولاد میں حسن ہو اور جس کے طرازے کی خیرات میں بلائت ہو کونے کو وہاں جائے اور اس کی اولاد میں سے طرح امتیاز ہے جو ہر علم کا ماہر جو آدم سے لے کر سادت تک دنیا میں کہیں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں تھا امام سادت کے آدم محمد وہ ہستی ہے جس نے پہلی یونیورسٹی کا قیام فرمایا اور دنیا وحابیزم کی تعلیم دیتی ہے تو دیتی رہے وحابی ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیکن اپنا کمال نہیں دکھا سکتی اب تو مدینہ یونیورسٹی ہے اس کے صدر دروازے پہ انہوں نے بڑی بلڈنگ بنا لی لیکن اس کے صدر دروازے پہ بھی لکھا کہ آدھے الجامعہ اللہ تی اسسہا جا فرم محمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد یونیورسٹی ہے جس کے پانی کا نام جا فرم بن محمد السادق ہے اور یہ وہ یونیورسٹی ہے آج کل تو آپ کے ہاں بھی بڑی ڈگریوں بھی جاتی ہیں یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے چیز بنا جاتے ہیں اور بڑی بڑی ایک اور چیز ہے جو آپ شاید جلدی سمجھ سکیں آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے آن لائن آن لائن تعلیم یہ پتہ ہے اس کا ہی شیٹر کور ہے آپ کا اور میرا چھٹا امام امام جعفر سادق علیہ السلام اور دنیا میں سب سے پہلی ڈگری جو عیسو کرنے والے کا نام ہے جعفر سادق علیہ السلام امام سادق علیہ السلام کی اس یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی جس کا سپانسر کوئی پیسے وعدہ نہیں تھا کوئی تاجر نہیں تھا کوئی بزنسمنٹ نہیں تھا لیکن وہ مانگنے والے مدد سے نہیں تھے یہ جو گلے لے کے آؤ کہ توہنو قرآن پڑھانے ہاں نہ ایسے مدرسہ نہیں تھا امام سادق علیہ السلام کی وہ یونیورسٹی تھا جس کا اولی سولی سپانسر خود جعفر ابن محمد سادق تھا اور جس میں چالیس سبکت پڑھائے جاتے تھے ٹیچر ایک ہوتا تھا سٹوڈنٹ چار ہزار ہوتے تھے سٹوڈنٹ بدلتے رہتے تھے ٹیچر نہیں بدلتا تھا نہ تھکتا تھا نہ اپتاتا تھا اور ٹاپک چینج کرنے میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگتا تھا اور ایسے ایسے بھی شاگرد تھے ایک کا تو میں نے نام آپ کو بتا دیا حضرت امام آبو حریفہ لیکن ایک اور شاگرد ہیں اور اس یونیورسٹی کا امتیاز یہ تھا جس کو انہوں نے بھی منٹین رکھا کہ یونیورسٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی مذہب و ملت کوئی ریس و لانگویج کا قید نہیں ہونا چاہیے اس میں کالا ہو تب بھی حق ہے اس میں چھوٹا ہو تب بھی حق ہے اس میں عرب ہو تب بھی حق ہے اس میں عجب ہو تب بھی حق ہے اس لیے کہ آقا کی یونیورسٹی میں انڈیا سے سٹوڈنٹ تھے آفریقہ سے تھے فارعیس سے تھے چائنہ سے تھے عرب سے تھے عجب سے تھے امریکہ سے تھے یورپ سے تھے اور ہر زبان والے تھے اور یہ وہ ہے کمال جعفر سادق کا کہ جس زبان کو بولنے والا ہے اسی زبان میں جعفر سادق پرانے کیا آدھ ہو گئی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے فضیلت اپنی بیانت کرنے کے لیے کہنے لگا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی تو میں نے کہا کہ یہ منہ رسول اللہ یہ کیا مجھا ہے کہ آپ بڑی عجیب ہے جو بھی کوئی زبان بولتا اس کی اپنی محلی اکسنٹ اور لہجے میں اسے گفتبوں کرتے ہیں تو ایزان جعفر سادق نے ایک کنکری اٹھائی زمین سے اور کہا ایسے دیکھ کر کہا کہ اسے زبان پر رکھو تو اس کی ٹیسٹی نہیں ہے اب تو کتب تافین چھلک رہی ہے وہ کہتا ہے جبھی میں نے وہ رکھی کنکری ستر زبانے میں بولنے لگا جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ارے احمق جس کا لعاب دہن کسی کو غیر معصول کو ستر زبانے سکھا سکتا ہے اور اندازہ لگاؤ جس کا وہ خون ہے اسے تو کہتا ہے دیرے جیسا ہے باوازِ بلان سلام اللہ 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 محمد جنان کے شاگیت ایسے بچھے کہ جو چالیس چالیس ہزار حدیث کے حافظ تھے بمائے سلسلہ صلح اور ایک لفعہ حضرت نے ارشاد فرمایا ابان مسلم زرارہ میرا چیز چاہتا ہے تمہیں پی ایش ڈی کی ڈیگری نہ تو کیا چاہیے گی نہیں تو اگر آپ پر مجھے کہتے تو ہم کیا کہتے ہیں ضرور دےو لیکن دےو صرف لےو نہیں کچھ صرف دےو ہم خوش ہیں تو انہوں نے کہا تھا ذنکار دےو لیکن لےو بھی صحیح حضرت ہم نے کرنا کیا ہے اس کی فیز فرمایا فیز کوئی نہیں کوئی فیز لکھ کے لاؤ تو تھیسز لکھنے کے لیے وہاں انٹرنیٹ نہیں تھی پرنٹنگ پریس نہیں تھی لیٹو نہیں تھی آفسیٹ نہیں تھی زیراکس نہیں تھی اور فوٹو کاپی نہیں تھی ٹائپنگ مشینیں نہیں تھی اور یہ فونٹین پین نہیں تھی اور یہ جیل والے پین اور پینسلیں نہیں تھی کہ ایک دفعہ وہ سے ڈکنا اتارا تو بس لکھتے ہی جاؤ نہیں وہ لکڑی سے تراج کی کلم بنانا پڑتی تھی اور خود سیاہی تیار کرنا پڑتی تھی اس سے اس میں دوبے لگا کے پھر کاغذ کیسا تھردرا کاغذ ہوگا کبھی کپڑے پہ کبھی کسی کی خال پہ جانوار کی کبھی پتوں پہ کبھی کل کاغذ کا ٹھوڑا مل گیا کبھی کپڑے پہ ایسے لکھ کے لانا ہے تو آخر میں تین مہینے کے بعد سر جھکا کے بڑا تصمیمی سے اور گھبرایا ہوا شاکرد آتا ہے مولا زیادہ نہیں اس کا صرف ڈیڑھ سو کتاب لکھ کے لائے ہوں ہمیں ڈیڑھ لائی پڑھنے کے لئے اب وہ کیسے آتا ہے یہ جو فون میں کسی کے پاس آمیں سیکھا ہے یہ وٹس ایپ ہو فیس بک ہو پتہ نہیں ہو کیا کہ آپ بلائے ہیں کسی نے سکھایا ہے جو ینتے یا بندے جب آپ چاہتے ہیں تو وہ حاصل ہو جاتا ہو جائے اور اللہ کا بیادہ ہے والذین جاہدو فینا لنہ دی انہم صبرنا ہاں ایک قدم تو میری طرف آتو صحیح پھر دیکھ تیرا رب کرتا کیا ہے تو جہاں پر ابن محمد صادق نے مسترہ کے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ نے بہت کچھ کیا ہے رحم اللہ ہو والدیک صرف تجھ پر نہیں اللہ تیرے والدین پہ بھی رحمت کرے اور یقین مانیے جسے امام صادق دعا دے دے تو میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا کہ خدا یا خداوندہ امام صادق آل محمد کے صدقے میں اور امام صادق کے جدد بزرگوار پیغمبر خاتم کے صدقے میں تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما خاص طور پر حاضرین پر رحم و کرم کی بارشے فرما خدا خدا بندہ ان دو بزرگوں کی ملاد کے صدقے میں ہمیشہ اس قوم کو خوش و کرم رکھ شیعہ سمی اور تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی بردتیں مالک کائنات یہ نفرتیں جو ایجاد کی ہیں استعمار نے اور دشمنان اسلام نے ان نفرتوں کو ان مسلمانوں سے دور فرما محمد و آل محمد کی محبت جو قل لا اسعالکم علیہ اجرا اللہ مودتا فر قربا تو نے اپنے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے اس نقطہ بہتر پر اس نقطہ اتحاد پر تمام مسلمانوں کو یقجا فرما دی مالک کائنات جس طرح آج یہ ہو رہا ہے خدا ہے اس لیے کہ شاید تو بہتر جانتا ہے علی منبزات صدور ہے وقت کو جانتا ہے شاید یہ کام پہلے مناسب نہیں تھا ابھی ہونا تھا تو خدا یا خداوندہ اس کو چار چاند لگا دے خدا یا خداوندہ لوگوں کو تمام مسلمانوں کو محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرما دے ان تمام حاضرین کے خضرگان کو معاف فرما دے ان کو آلہ الہین میں جگہ علیت فرما دے جو پہ اولاد ہیں ان کو اولاد سالح سے نواز دے جنہیں عطا کی ہے پول عمر کے ساتھ نیک اور صالح بنا دے ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کی صیرت پر چلنے کی توفیق ناہمد فرما دے ہماری مصدورات کو سہرہ اور جناب سانی زہرہ کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق ناہمد فرما دے ہمارے بزرگان کو جناب حبیب ابن مظاہر کا صبر عطا فرما دے ہمارے نوجوانوں کو جناب علی اکبر و قاسم کی صیرت پہ چلنے کی توفیق ناہمد فرما دے خدا یا خداوندہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما دے جو مریض ہیں ان کو آج کے ان دو بزرگوں کی بلادت کے صدقے میں بطور عیدی شفاہ کامل اور صحیحاتِ آجلِ عنایت فرما دے اور ان کے قرض دور آدھا دور فرما دے مالکِ کائنات جو حاجاتِ شرعیہ رکھتے ہیں دینی ہوئی دنیا ہوئی تو علیم البزارتِ صدور ہے یا من یعطی من سآلہ یا من یعطی من لم يسآلہ ومن لم يعرف تحننن میں ہو ورحمہ اے وہ جو پغیر مانگے دیتا ہے اے وہ جو مانگنے پر بھی دیتا ہے اے وہ جو ایسے بھی دیتا ہے جو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے سمجھتا ہی نہیں ہے مالکِ کائنات سب کے رزق میں موساط آتا فرما مالکِ کائنات ہمیں حرام و حلال کی پہچانتا فرما مالکِ کائنات ہمیں خمس و زکاة کا پاپند فرما دے مالکِ کائنات ہمیں نمازی بنا دے مالک کائنات قیامت کے دن شفیع المذنبین کی اور اس کی آل بیت اعتحار کی شفاعت ہمارے نصیب میں تنس کرنا دے مالک کائنات اس دن جس دن دنیا یون تسوط ترجو ہن اس دن جب سب کے موں کالے ہوں گے مالک کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے چہرے اس دن دورانی کر دینا جس دن ہمارے دامن خالی ہوں گے مالک کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی شفاعت ہمارے رزق میں ترج فرما دینا مالک جو عج و زیارات کی شوق رکھتے ہیں اسی بہانے تیرے حبیب کی زیارت بھی کراتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو دے ہیں ان کے قبول فرما جو نہیں پہنچ سکے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے لئے یہ عرضو پوری فرما ان کے اسباب محیہ فرما مالک کائنات جو کربل آ گئے ہیں ان کی یہ زیارت مقبول فرما جو زیارت کا شوق رکھتے ہیں ان کو اس اپنے چانے والے کی شریعت کی بھکا اور اس کے نام جس نے کہہ دیا حسین المنی وعنم الحسین ایک سٹھ ہجری تک حسین مجھ سے ہے اور ایک سٹھ ہجری سے لے کر قیام قیامت تک کے لئے میں حسین سے ہوں اس حسین کی زیارت جو ہے وہ تمام مومنین و مومنات کو نصیح فرما مالک کائنات قائم آل محمد کا جلد بھول فرما اور ان کے آنے کٹ ہمارے ادارہ جات ہمارے علماء ہمارے بذرگان رہبر انقلام امام سیستانی امام آفز بشیر اور جتنے بھی بذرگان ہیں آل محمد کے باعت کے پھول ہیں اور ارکلی بھول دورت مالک کائنات ان کا سایہ اس مظلوم قوم پر مستدام فرما ہمارے اداروں کو دن تبنی رات تبنی ترقی انہیت فرما جو اداروں کے خدام ہیں ان کے مال جان اولاد رزق میں برکت انہیت خاص طور پر جو مجھے کھنا گیا کہ جن کی بچیاں اور بچے رشتوں کے بارے میں وہ پریشان ہیں مالک کائنات اس رحمت للعالمین جس کو دو نے ایک کا لاکھ کر دیا وہ دی ہی بیٹی تھی اور جسے کوس کر عطا کر دی خدا خداوندہ تمام جو والگین ہیں پریشان ہیں ان کے رشتے آسان فرما اور ان کے فکروں سے آزاد فرما ان کی زندگی کو آسان فرما وآخرت آوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں پھر ان دو ملادوں کے بارے میں تہذر سے عید مبارک اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سیت و سلامتی کے لئے باوازِ بلانسر آوانا اللہمہ صلی اللہمہ محمد وآلیم اللہمہ صلی اللہمہ محمد وآلیم کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد ممکن ہی نہیں لکھ پہ تہر جائے محمد اور اس وقت محمد کی شواؤں کا اثر دیکھ اس وقت محمد کی شواؤں کا اثر دیکھ جب چودہ ستاروں میں بکھر جائے محمد جب چودہ ستاروں میں بکھر جائے محمد اب اس وقت محمد اتر جائے محمد جب چودہ ستارے ہیں اللہمہ صلی اللہم محمد 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 آلیم 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ 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 مگر ناصل مجھے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے شبہ میراج آقا نے کہیں ناکن اتارا ہے شبہ میراج آقا نے کہیں ناکن اتارا ہے اور ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا اور جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا اور تیرا تیرا بنانے والا تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا اور سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں وہ بارے نور سا پھیلا ہوا نگاہوں میں یہ کس رسول کی آمد ہے بس میں ہستی میں یہ کس رسول کی آمد ہے بس میں ہستی میں سہر چراغ بجھا کر کھڑی ہے راہوں میں سہر چراغ بجھا کر کھڑی ہے راہوں میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہے بسم اللہ نہنو اقرب قیندہ قیندہ سونا ساڑے ویڑے آیا بھال اللہ بھال اللہ نہنو اقرب قیندہ قیندہ سونا ساڑے ویڑے آیا حبل ورید دی سیج سجا کے ساڑے اندر ڈیرہ لائیا تے فی انفوس کم شمہ جلا کے ساڑا لولو آ چمکایا صلی اللہ آزم یار بسے بچ کر دے اسا اے میں شور مچایا اسا اے میں شور مچایا صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد راہ صلی اللہ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ صلی اللہ پکارو سلکان اللہ سلکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سب ملکے کہیں گے صلی اللہ پکارو سلکان اللہ پکارو سلکان اللہ پکارو سلکان اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں سلے آنا پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں جنت کے در کھلے ہیں اور رحمت برس رہی ہے اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں اور مولود کی کھڑی ہے 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 چلو آمینہ کے کھڑ پر مولود کی کھڑی ہے مولود کی کھڑی ہے چلو آمینہ کے کھڑ پر مولود کی کھڑی ہے سرکار آ رہے ہیں اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں مبارک تجھے آمینہ مبارک تھیری پاک گود اندر نور خدا نور خدا کے سارے انوار آ رہے نور خدا کے سارے انوار آ رہے ہیں نور خدا کے سارے انوار آ رہے ہیں اور سرکار دو جہاں کی 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 تعدیم لا سرکار دو جہاں کی سرکار دو جہاں کی سرکار دو جہاں کی سرکار آر گئے ہیں جشن کے دو اشار پیش کر دیتا ہوں بسم اللہ 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 سب کے سرکار تشریف لانے لگے سب کے سرکار تشریف لانے لگے غور و غلماں بھی خوشناں سب کے سرکار تشریف لانے لگے غور و غلماں بھی خوشناں مرانے لگے اور ہر طرف سچ گئی نور کی روشنی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آگئے 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 دونوں عالم کے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اے حلیمہ تیری گود میں آگئے اے حلیمہ تیری گود میں آگئے اے حلیمہ تیری گود میں آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ڈیزل کے پٹروٹ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں سبحان اللہ یہ کہنے نہیں دی جا کہ دعا ہو گئی قبول اللہ 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 علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 علیہ اللہ علیہ بسم اللہ پیر نصیر نصیر رحمت اللہ بسم اللہ کہ ایک میں ہی نہیں پر تربان مانا اللہ اللہ تاجا والے ہر دم آقا تین دیر سلامی بسم اللہ آقا تیری کرن غلامی آمین 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 تیرے تو سب کے جامنے آمین 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 ایسی میں ہی نہیں ہنہ ہنم آمین 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 اے ربائک آمین ایک نہیں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یقانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یقانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے ہس نے خود پارے لگانا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے ہس نے خود پارے لگانا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہس نے خود پارے لگانا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے سہرہ کا وہ بابا ہے پہلائے بھوئے دامن کیوں؟ اس لیے؟ کہ ہے نسل کریموں کی ایسے کا وہ بابا ہے ایسے کو آپ نے خود کو کہا ہے سہرہ کا بابا ہے پہلائے ہوئے بابا ہے آمد 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 زہرا پر آئی لائے ہوئے گامل ہے نسل کریموں کی لجبال یہ سارے مل کے پڑھیں گے بہت سے آگ داک گہیں گے ہے نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے اللہ 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 ناری مسالات ناری حالی حسنیت حسنیت حزیدیت حزیدیت محمد وعالی محمد بلد السلام اللہ اللہ